اسلام علیکم دوستو حضرت مسنہ بن حارسہ حضرت خالد بن ولید کے بہرین پہنچنے سے پہلے سرزمین بہرین کو کفر سے پاک کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے مجاہدین کے ساتھ کفار کے آخری سردار حتم بن زبی کے پڑاؤ کا رخ کیا مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر حتم کے بہت سے ساتھی فرار ہو گئے جبکہ کچھ لوگ جو فرار ہو کر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے انہوں نے بتایا کہ اب حتم کے ساتھ صرف پانچ ہزار آدمی ہیں ان میں سے بھی بہرین کے عرب بہت تھوڑے اور زیادہ تار ایرانی اور غیر ملکی ہیں جن کو یہ امید ہے کہ عراق میں کسرہ فارس کے ماتحت عرب قبائل ان کی مدد کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں جو جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا حضرت مسنہ نے یہ خبر ملتے ہی اسی رات کفار کے پڑاؤ پر تین طرف سے حملہ کر دیا کفار کے لیے یہ حملہ بہت غیر متوقع تھا ان کی حالت اس تنکوں کے امبار کسی ہو گئی جسے تیز آندھی نے منتشر کر دیا ہو تین ہزار آدمی اندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف نکل گئے تقریباً آٹھ سو کافر اس حملے میں مارے گئے جبکہ ایک ہزار سے زائد نے ہتھیار ڈال دیئے اور گرفتار کر لیے گئے کافروں کا سردار حتم بن زبی اپنے ساتھی سرداروں سمیت مارا گیا وہ تین ہزار کافر جو سمندر کی طرف فرار ہو گئے انہوں نے ساحل سمندر پر موجود غیر ملکی اور ایرانی تاجروں کے ایک کلے میں پناہ لی اگلے دن مسلمانوں کا لشکر جب سرزمین بہرین پر موجود کفر کے اس آخری کلے کے باہر پہنچا تو جنگ کی نوبت نہ آئی کیونکہ یہ لوگ کلہ خالی کر کے قریب ہی سمندر میں موجود ایک جزیرے دارین کی طرف فرار ہو چکے تھے مسلمانوں نے جزیرے پر جانے کے لیے کشتیاں ڈونڈنا شروع کی تو پتا چلا کہ کفار تمام کشتیاں بھی ساتھ لے جا چکے ہیں مسلمانوں نے وہ رات وہی قیام کیا اور اگلی صبح غازیہ نے اسلام اپنے گوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر سمندر کے کنارے صفے باندھ رہے تھے ان کی اکابی نگاہیں سمندر کی لہروں سے آگے ایک جزیرے کو دیکھ رہی تھی جو اس سرزمین پر کفر کا آخری مرکز تھا لشکر اسلام کے سلار حضرت مسنہ بن حارسہ سامنے آئے اور فرمایا غازیہ نے اسلام بہرین میں دشمنان دین کے پرچم سرنگو ہو چکے اور دشمن دارین کے جزیرے پر پناہ لے چکا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جزیرے کو اپنا مرکز بنا کر ہمارے خلاف جنگ جاری رکھ سکے گا چونکہ حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے پر ہمارا اگلا حدف سلطنت فارس ہے اس لیے پہلے ہمیں سرزمین بہرین کو کفر سے مکمل پاک کرنا ہوگا اب ہمارے اور دشمن کے اس آخری کلے کے درمیان سمندر حائل ہے مگر ہم دشمن کو اس جزیرے کو اپنا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دیں گے حضرت مسنہ بن حارسہ کی اس تقریر پر لشکر میں سے ایک مجاہد نے کہا دارین فتح کرنے کے لیے ہمیں صرف چند کشتیوں کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کشتیاں مل جائیں گی حضرت مسنہ بن حارسہ نے جواب دیا جزیرے دارین پر جانے کے لیے کشتیاں موجود ہیں اور نہ ہی نئی کشتیاں بنانے کا وقت مگر یہ سمندر زیادہ گہرا نہیں اگر ہم حمد کریں تو اللہ کی مدد سے اسے گوڑوں پر پار کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم زہر کی نماز دارین میں ادا کریں گے سپہ سلار کے یہ الفاظ سنتے ہی لشکر اسلام سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی مسنہ بن حارسہ نے اپنا گوڑا سمندر میں ڈال دیا آن کی آن میں تمام اسلامی لشکر سمندر میں کود چکا تھا بہرین کے ساحل پر ابرتا ہوا سورج اور مچلتی ہوئی سمندر کی لہریں تاریخ انسانی کے اس عظیم موجزے کو دیکھ رہی تھی کہ غازیانے حق جوش جہاد اور شوک شہادت میں گوڑوں اور اونٹوں پر سمندر پار کر رہے تھے دارین کے جزیرے پر پناہ لینے والے مرتدین اور کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ وحشت زدہ ہو گئے اور ہتھیار پھینگ کر امان طلب کی فتح دارین کے بعد اسلامی لشکر اور مسنہ بن حارسہ واپس بہرین آ گئے بہرین کی طرح پورا عرب بھی فتنوں اور مرتدین سے پاک ہو چکا تھا اور حجاز سے نکلنے والا فرزندانے توحید کا کافلہ نئے عظم اور ورولے کے ساتھ سلطنت فارس کی طرف پیش قدمی کی تیاری کر رہا تھا حجاز کی سرحد شمال مغرب کی جانب شام اور شمال مشرق کی جانب عراق سے ملتی تھی ان سرحدوں سے آگے کیسر و کسرہ کی وہ عظیم الشان سلطنتیں شروع ہوتی جن کا پرشکوہ ماضی ہزاروں سالوں پر محیط تھا زمین اور آسمان عرب کو پہلی مرتبہ دنیا کے نقشے پر ایک سلطنت اور اہل عرب کو ایک قوم کی طرح دیکھ رہے تھے لیکن یہ قوم اپنی تاریخ کی ابتدا میں ہی روح زمین اور تاریخ کی دو عظیم ترین سلطنتوں کا سامنا کر رہی تھی عراق پر اس وقت سلطنت فارس اور شام پر سلطنت روم کا اقتدار تھا شام چونکہ عرب سے زیادہ قریب تھا اس لیے اہل حجاز رومیوں کے ارادوں سے بھی باخبر تھے کیسر و کسرہ کی گزشتہ جنگوں میں کیسر روم اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا تھا دوسری طرف سلطنت روم اور اسلامی لشکر کے درمیان بھی شام کے محاذ پر مارکہ آرائیاں شروع ہو چکی تھی اس تمام صورتحال کے پیش نظر اسلامی لشکر کے لیے کیسر روم اور کسرہ فارس کے خلاف بیق وقت جنگ شروع کرنا آسان نہ تھا مگر حضرت مسنہ بن حارسہ یہ سمجھتے تھے کہ غازیان حق دونوں سلطنتوں کو شکست دے سکتے ہیں اس لیے وہ خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلطنت فارس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور ان کے نزدیک اس کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے چند جانبازوں کو ساتھ ملا کر ایران کے سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیئے شروع میں تو سلطنت فارس کے سرحدی گورنر نے اس کو ایک مزاق سمجھا مگر جلد ہی وہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہا تھا حضرت مسنہ اچانک کسی سرحدی چوکی پر حملہ کرتے اور ایرانی سپاہیوں کو تتر بتر کر دیتے جب تک کوئی بڑا ایرانی لشکر حرکت میں آتا حضرت مسنہ بن حارسہ کوسوں دور کسی دوسری چوکی پر حملہ کر دیتے آپ ایراق کی جگرافیائی خدوخال کو بہت اچھی طرح جانتے تھے آپ کے ساتھ ایسے مجاہدین تھے جو سمانے رسد سے بے نیاز تھے وہ گوڑے کی پیٹھ پر ہی کھانا کھا لیتے اور پانی پی لیتے اور ہر وقت حرکت میں رہتے تھے ان کے پیچھے سہرا تھا جس کی وسط انہیں خطرے کے وقت چھپا سکتی تھی اور سامنے ایراق کی زرخیص سرزمین جہاں اناج اور چارے کی کمی نہ تھی ایران کے اس سرحدی علاقے کے حاکم کا نام حرمز تھا جو اپنی طاقت اور حیبت کی وجہ سے مشہور تھا مسنہ بن حرسہ حرمز کو فتح ایران کے راستے میں حائل پہلی دیوار سمجھتے تھے مگر وہ اپنے چند مجاہدین کے ساتھ حرمز سے باقاعدہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے مسنہ بن حرسہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ لڑنے کی بجائے چھاپا مار کاروائیوں سے حرمز اور سلطنت فارس کی طاقت کا برم کھول دیا اور حرمز کے لا محدود وسائل اور طاقت کو للکارنے لگے حرمز نے ان حالات میں اپنی تمام فوج جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ بہرین پر حملہ کرے گا تاکہ حضرت مسنہ بن حرسہ اور مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے حضرت مسنہ بن حرسہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ سلطنت فارس کے خلاف باقاعدہ جنگ کے آگاز کے لیے خلیفہ المسلمین سے مدد اور اجازت لے سکیں حضرت مسنہ بن حرسہ نے مجاہدین کو اپنے چھوٹے بھائی مانا بن حرسہ کی قیادت میں چھوڑا اور انہیں ہدایات دینے کے بعد خود مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مدینہ میں حضرت مسنہ بن حرسہ کی حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات اور حضرت خالد بن ولید کی روانگی کی تفصیل انشاءاللہ تیسری قسط میں بیان کی جائے گی